پردان منتری نرینڈر موڈی وہاں پر ہے لیکن یہاں پر چناؤ کے بعد سے کیونکہ ووٹنگ کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہیں کیسے پتر پردیش میں خاص طور پر نو سیٹو پر ہوئے اکھلیش کو لے کر کلیش بچا ہوا ہے چناؤ میں کلیش کو لے کر اکھلیش یادف فائر ہے ہار کے ڈر سے بی جے پی نے سرکاری مشینری کا غلط استعمال کیا یہ وہ کہہ رہے ہیں اب سماجہ دی پارٹی کی نیتا رام گوپال یا تین بدھان سوا سیٹوں کے چناؤ رد ہونے پر دوبارہ چناؤ کروانے کی مانگ کر رہے ہیں یو پی کے اپ چناؤ تو ختم ہو گئے لیکن نتیجوں کے پہلے سیاسی تنہ تنی زبردست کیا تین سیٹوں پر پھر ہوگا اپ چناؤ کیوں تین سیٹوں پر پھر چناؤ چاہتی ہے سپا یوگی بنام اکھلیش کی جنگ میں نیا اینگل نو سیٹوں پر چناؤ ختم لیکن تناؤ جاری یو پی اپ چناؤ کی پریقشہ میں کون پاس ہوگا دوہزار ستائیس کے ویدھان سبھا چناؤ سے پہلے یو پی کے اپ چناؤ کو ستہ کے سمی فائنل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے چناؤ صرف نو سیٹوں پر ہوئے ہیں نتیجے تیس کو آئیں گے لیکن نتیجوں سے پہلے ہی سماجبادی پارٹی نے تین سیٹوں پر دوبارہ چناؤ کرانے کی مانگ کی ہے سماجبادی پارٹی کے نیتا رام گوپال یادب نے میرہ پور کندر کی اور سیسا مہو کا چناؤ رد کر دوبارہ کرانے کی مانگ کی ہے رام گوپال یادب نے کہا ہے کل اتر پردیش میں سمپن ہوئے اپ چناؤ سماجبادی پارٹی اور سمبندت چھتروں کے زلہ ادھکاریوں اور پولیس ادھکاریوں کے بیچ تھے نہ کی سپا اور بی جے پی کے بیچ جس طرح کا ننگا ناچ کل پولیس نے اپ چناؤں میں خاص کر میرہ پور کندر کی سیسا مہو اور کٹہری میں کیا وہ لوگتنطر کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے زیادتی تو ہر جگہ ہوئی ہے لیکن اپروک چھتروں میں پرشاسن نے مریاداؤں کی ساری سیمائے پار کر دی ہیں میرہ پور کندر کی سیسا مہو میں مسلم مدداتاؤں کو بندوق کی نوک پر مٹ ڈالنے سے روکا گیا یہ چناؤں رد ہوں اور دوبارہ چناؤں ارد سینک بلوں کی دیکھ ریک میں ہونے چاہیے سماجبادی پارٹی کی مانگ کو یوگی کے منطری پبلیسٹی سٹنٹ قرار دے رہے ہیں منطری دانش انساری کا دعویٰ ہے کہ سماجبادی پارٹی کو بھی پتا ہے مدداتاؤں نے سبھی نو سیٹوں پر ان کا ڈبا گول کر دیا ہے اتر پردیش کے روزگار کے نام پہ رہا ہے اتر پردیش کے کل کار کھانو روڈیو کو بھراؤں دینے کے نام پہ رہا ہے بھارتی اندہ پارٹی کے پکش میں یہ مددان رہا ہے تیس تاری کو پہنی آئے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا سب دیکھیں گے کس طریقے سے جنتہ نے ایک جھوٹ ہو کر ایک مت میں ایک سور میں بھارتی اندہ پارٹی کو گلے سے لگا کر وہاں کے پرتیاشیوں کو جیتایا ہے یہ نو جو اپچناو ہیں ان پہ ہم اتر پردیش کے جیت حاصل کر کے ہر ویدان سبا کے وکاس کو سنیشت کرنے کا کام کریں گے بھارتی بھی لگا ہے جو پرتیاشی ہیں سماؤں دین پارٹی کے ان کا ماننا ہے کہ کئی سیٹوں پر دوبارہ چناؤں کرایا جائے کیونکہ وہاں پر پولیس پریشاسن کا غلط پریوک کیا گیا ہنسا ہونے کی کوشش کی گئی کئی لوگوں کو ان کو بند کیا گیا اور اب وہ کہنے کیونکہ سیٹوں پر دوبارہ چناؤں بھی کرایا جائے دیکھیں یہ سب بے بونیاد باتیں ہیں سماجوادی پارٹی کھیول اور کھیول جنتا کا دھیان بھٹکانا چاہتی ہے وہاں پر جنتا نے پورے وشواز کے ساتھ اور ایک جتہ کے ساتھ بھارتی نتہ پارٹی کو دیا یہ بات سماجوادی پارٹی بھی گراؤنڈ پر جانتی ہیں گراؤنڈ کی ریالیٹی کیا ہے کیمرے پر اور سوشل میڈیا پر سماجوادی پارٹی کچھ بھی بولے ایک طرف سماجوادی پارٹی تین سیٹوں پر ری پولنگ کی مانگ کر رہی ہے تو دوسری طرف سماجوادی پارٹی کے سانسد افدیش پرساد کا دعویٰ ہے کہ سبھی نو سیٹوں پر سماجوادی پارٹی کی جیت پکی ہے یہاں تک کہ جب بھی ملکی پور ویدھان سبح کا اپچناؤ ہوگا بی جے پی کی زمانت زپ ہونا تیہ ہے ایک دم ایسا لوگوں نے من بنایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جمانت نہیں بچا پائے گی ان مہنوز کے وٹر سے اب یہی حال پورے پردیش میں تھی کہ سماجوادی پارٹی کے امیروار نو کے نو جیتے گے ایسا چناؤ تو ہونا تھا دس میں ایک ہماری سیٹ پر ہونا تھا ملکی بور جو جنپردہ جودھا میں ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اور دہرست میں آگے سرکار کو جانکاری ہو گئی کہ سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی پوری طرح ہارے گی اور اس لیے دہرہ اور دہرست کے کارن ملکی پور کا چناؤ نہیں کھرا گیا لیکن چناؤ تو ہونا ہے ہونا ہے ہوگا اور جب بھی ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی جمانت نہیں بچا پائے گی سماجوادی پارٹی پوری طرح سے ہمارا بیٹا اجیت کو اٹھ کر دیا گیا ہے سماجوادی پارٹی سے انڈیا کا بہت اچھے اٹھ سے جیتے گی اپ چناؤ کے نتیجوں سے پہلے دعوے اپنے اپنے ہیں تب ہی تو نو سیٹوں پر اپنا اپنا ایکزٹ پول جاری کرنے میں کوئی پیچھے نہیں ہے ہاتھ آسا اور نیراسہ وہ جان رہے ہیں کہ جنتہ ہم کو وٹ نہیں دے رہی ہے اس نہ تے وہ ریجلٹ آئے گا تیس تاریخ کو تو کام بولیں گے بچارے اسی سے پہلہ ہی سے چلا رہے ہیں کہ پولیس نے لوٹ لیا یہ کہا دیا چناؤ آیوگ نے اسپسٹ نردیش دیا کہ پولیس آئی ڈی نہیں چیک کرے گی موسیقی